بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اسی ریسپی سے پشاور کی چرسی کڑھائی بنائیں گے جو کہ بہت ہی سمپل اور ایزیسٹ ویسے بنائیں گئی ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئرکن کو پریس کر کے آل کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری ہار آنے والے نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور اگر ویڈیوز پسند آئے تو ایک لائک بھی کر دیجئے سب سے پہلے میں نے یہ کڑھائی میں آئیل لے لیا ہے اور آئیل ہم نے اس مقدار میں لینا ہے کہ اس میں ہماری چکن اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے اور یہ میں نے ہاف کیجی چکن لے لی ہے اب میں اس کو آئیل میں ڈالوں گی اور آئیل کی فلیم آپ نے ہائی رکھنی ہے کیونکہ ہمیں چکن کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے کہ یہ گولڈن سی کلر کی ہو جائے یہ دیکھیں چکن ساری میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب میں اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کروں گی اور جب تک یہ ایک گولڈن سینی ہو جائے گی جب تک میں اس کو فرائے کرتے رہوں گی اب میں اس میں ون ٹی سپون نمک شامل کر دوں گی نمک آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ تو چرسی کڑھائی کا ایک فرسٹ سٹیپ ہے لیکن آپ جب ہی چکن کا کوئی ہی سالن بنایا ہے گریوی والی چکن بنایا ہے یا چکن آلو بنایا ہے یا کچھ بھی بنایا ہے اگر آپ پہلے چگن کو فرائے کر لیں گے تو سالن کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ اور بہت زیادہ لازیز ہو جاتا ہے ٹرائے کر کے دیکھئے گا لیکن ہماری فرائے ہو چکی ہے اب اس سٹیج پر آپ یہاں پہ ایکسس وائل نکال سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ وائل فرائے کرنے کے لیے ٹالا ہے لیکن ایڈون ٹھنک سوگے مجھے نکالنا چاہیے اب میں اس میں ٹیماتروں کو کٹ کے اس طرح سے رک دوں گی یہ میں نے دو بڑے سائز کے ٹیماتر لے لیے ہیں پکے ہوئے ٹیماتر اب میں ان کو کٹ کے اس طرح سے اوپر رکھتوں گی اب یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ لے لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کر لیا تھا تاکہ نیچے سے ہماری چکن لگے نہیں جلے نہیں اب میں یہاں پہ 8 سے 10 تقریباً آپ 10 بارہ لے لیجئے کالی مرچے شامل کروں گے اس میں اور اس کو ٹکے میں پکنے کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ ٹیماتر کی اسکن جو ہے وہ ٹیماتر سے علیدہ ہو جائے ٹکنے کے بعد فلیم میں نے میڈیم سلو کر دی تھی اب یہ تقریباً ٹیماتر ہماری 10 سے 15 منٹ میں گل چکے ہیں ٹیماتر کی اسکن میں ریموو کر لوں گی دیکھیں کتنے آرام سے اور ایزی جو ہے وہ اسکنے کی ریموو ہو رہی ہے ٹیماتروں کی تمام چھلکیں نکالنے کے بعد ہمیں شمچے کی مدد سے ہی ٹیماتروں کو توڑ لوں گی لیکن ٹیماتروں میں تھوڑی سی کسر مجھے باقی لگ رہی ہے اور اس کے علاوہ چکن اور ٹیماتر نے بھی اچھا خاصا پانی ریلیس کیا ہے تو مجھے ابھی 5-7 منٹ کے لیے تقریباً اس کو ڈھک کے دوبارہ سے اس کو تیز آج پر میں پکاؤں گی یہ دیکھیں ویورس ٹیماتر جو ہے اچھی طریقے سے مکس اپ ہو چکے ہیں گل چکے ہیں اور اس کے علاوہ پانی بھی اچھا خاصا کم ہو گیا ہے اب میں اس کو تیز آج کر کے ڈھکن کھول کے ہی بھونوں گی اب میں اس میں کٹی ہوئی ہری مرچے شامل کر دوں گی اب ہم اس کو ہری مرچ کے ساتھ اور مزید بھون لیں گے تھوڑا سا ماشاء اللہ اس کا کلر اور اس کا ٹیکچر تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن جو اروما ہری مرچ کے بعد سے جو ہے وہ اٹھ رہا ہے جو میں فیل کر سکتی ہوں وہ انبلیویبل ہے مطلب یہ کہ آپ اگر وہ فیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسے ٹرائے کرنا پڑے گا گھر پہ اور آپ اس کو گھر میں بنایئے گا تو آپ جا کے اس کو جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں سا روما کو بہت ہی زیادہ لذیذ اور مزید دار یہ کڑھائی بنتی ہے جتنی سمپل اور جتنے کم مسالوں سے یہ بنتی ہے یہ اس سے بھی ڈبل لذیذ ہوتی ہے ابھی اس میں جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ میں نے ابھی شامل نہیں کیا ہے وہ سب سے لاسٹ میں ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے جی تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی بیسک انگریڈینٹ اور وہ ہے پسی ہوئی کالی مرچ میں نے ون ٹی سپون کی سی وی کالی مرچ اس میں ایڈ کر دی ہے ایکچولی اس میں دو بیسک چیزوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو کر نکلتا ہے وہ ہے ہری مرچ اور کالی مرچ کا اور یہی دو مرچیں اس میں ہم شامل کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی مسالہ اس میں ایڈ نہیں کرتے میں نے فلیم آف کر دی ہے اور آخر میں ہم اس کو گارنش کریں گے گرین چلی سے اور جولین گٹی ہوئی ادرک سے سو لیجی ویورز پشاور کی مشہور شیسی کڑھائی پکے ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے دیکھا نا آپ نے کتنے کم انگیڈینٹ سے اور کتنے جھٹپٹ طریقے سے ہم نے یہ بنا لی ہے اور بہت ایزیلی بن جاتی ہے یہ اگر آپ کا کچھ نابی پکانے کا دل چاہ رہا ہو اور چکن آپ کے پاس موجود ہو تو آپ یہ صرف دو مسال اس میں ڈلے ہیں پسیوے نمک اور کالی مرچ اور باقی چیزیں گھر میں موجود ہی ہوتی ہیں نمک کالی مرچ بھی کھر میں موجود ہوتی ہے چھٹپٹ سے اس ریسیپی کو بنا کے آپ گھر والوں کا دل چیت سکتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اور ہاں اگر آپ کو یہ بڑے کے گوشت پکانی ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا ساتھ ہمیں اسٹیپ بڑھانا پڑے گا وہ یہ کہ ہمیں پہلے گوشت کو عدرت لحسن کے ساتھ گلانا پڑے گا اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے گوشت کو اور پھر باقی کا پورا پروسس یہی ہوگا گھر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ریسیپی میں بیف کے ساتھ بھی بناؤں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تعالی نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی جب تک کے لیے نور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان